اسلام علیکم ویوورز جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے اللہ کسی کو بھی مہتاج نہ کرے آمین بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں تو انہیں مت روکے والدائیں بچہ ومزدہ انسان کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے جس طرح لوگ مردے کو کاندھا دینا افزل سمجھتے ہیں اسی طرح اگر زندگی کو سہارا دینا افزل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے جیسا بھی وہ گزر ہی جاتا ہے شخصیت اور عزت انسان کی شخصیت اس کی زبان میں ہوتی ہے ایک والد اللہ اس کی ساری شخصیت اور عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے ضمیر سرک پر لگے اس معلوماتی سائنگ بورڈ کی طرح ہے جو رستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پہ چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا جس کی پرہزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹا تھا انسان کی پہچان علم سے نہیں عدب سے ہوتی ہے اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر عدب سے محروم تھا کسی کے ساتھ تو غلط کر کے اپنے باری کا انتظار ضرور کرنا جھوٹ بولنا آسان ہے چھپانا مشکل ہے سچ بولنا آسان ہے سننا مشکل ہے نفرت کرنا آسان ہے جھلنا مشکل ہے گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے یہ زمین و آسمان نوسی کا ہے اللہ سے ہمیشہ وہ تلقیہ کرو جو تمہاری حق میں بہتر ہو نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اتار دیتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کو مولت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے غرور کس چیز کا جب مٹی میں ہی جانا ہے کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے